بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات گر کے موزی سامین السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود میں آج تک کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے وہ بچے کون سے ہیں جن میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے گہوارے میں بات کی تھی اور دو بچے کون سے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں بنے رہیے ہمارے چینل معلومات گر کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے گہوارے میں بات کی تھی دوسرا بچہ جریح ہے یہ جریح نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتا تھا وہ ایک دن نماز پڑھا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریح تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں آہرکار وہ نماز ہی میں مصروف رہا اس کی ماں واپس چلی گئی پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریح وہ کہنے لگا اے اللہ میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں اب میں کیا کروں آہرکار وہ نماز ہی پڑھتا رہا پھر اس کی ماں اگلے دن آئی اور اسے آواز لگائی اے جریح وہ کہنے لگا کہ اے رب ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز بہرحال وہ اپنی نماز ہی میں مشغول رہا اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاہشہ عورتوں کا موں نہ دیکھ لے یعنی ان سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے پھر بنی اسرائیل میں جریح کا اور اس کی عبادت کا چرچہ ہونے لگا اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریح کو فتنہ میں ڈالوں پھر وہ عورت جریح کے سامنے گئی لیکن جریح نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی آہرکار وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریح کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا اور اس عورت نے اس چرواہے سے زنا کروایا جس سے وہ حاملہ ہو گئی جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہنے لگی یہ بچہ جریح کا ہے لوگ یہ سن کر جریح کے پاس آئے اسے عبادت خانہ سے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانہ کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے جریح بولا کہ تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ تُو نے اس بدکار عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے جریح نے کہا وہ بچہ کہاں ہے لوگ اس کو لائے تو جریح نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور جریح اس بچے سے بولا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے وہ بولا کہ فلان چرواحہ میرا باپ ہے یہ سن کر لوگ جریح کی طرف دوڑے اور اس کو بوسا دینے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تیری عبادت خانہ کو سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں وہ بولا کہ نہیں جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے پھر بنا دو تو لوگوں نے بنا دیا تیسرے بچے کے بارے میں احتلاف ہے امام ابن قصی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیسرا بچہ وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا اتنے میں ایک امدہ جانور پر ایک خوبصورت نوجوان گزرا تو اس بچے کی ماں نوجوان کو دیکھ کر کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو اس نوجوان جیسا بنا دے یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور نوجوان کی طرف مو کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اس نوجوان کی طرح نہ بنانا اتنی بات کر کے پھر وہ بچہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح اپنی ماں کی چھاتی کو چوسنے لگا پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جا رہے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا وقیل ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اسی لونڈی کی طرح بنانا اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب بیکچھی صورت کا نوجوان گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس نوجوان کی طرح بنانا تو تُو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے زنا کیا اور چوری کی ہے تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا اس پر تُو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح بنانا یہ کیا بات ہے بچہ بولا وہ نوجوان ایک ظالم شخص تھا میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس نوجوان کی طرح نہ بنانا اور اس لونڈی پر لوگ تحمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تُو نے زنا کیا اور چوری کی ہے حالانکہ اس نے نہ زنا کیا اور نہ ہی چوری کی ہے تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس لونڈی کے جیسا بنا دے